اسلام علیکم ویلکم بیک کیا حال ہے آپ سب کا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں تو آج صبح میں اٹھی تو میرے ساتھ یہ ثانیا ہوا تھا جی میرا ایک جو ہے پلانٹ گملا نیچے گرہا تھا اور وہ سارا ٹوٹا ہوا تھا دیکھ سکتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا دل میرا اتنا دکھا میرے پلانٹس کو تو نظر ہی لگی جا رہی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو کوئی چیز اتنی پسند ہوتی ہے نا اور جب وہ اس طرح ٹوٹ جاتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اتنا اچھا میرا یہ پودا چل رہا تھا نا یقین مانے یہ والا جو میرا پودا تھا نا اتنا اچھا چل رہا تھا اس پر اتنے پیارے کیوٹ سے ریڈ ریڈ سے چھوٹے پھول لگتے تھے تو جو بھی آتا تھا نا وہ یہی کہتا تھا یہ والا بڑا زبدست ہے بھئی پودا یہ والا بڑا پیار بس لی اب کیا رہے گیا اس کے اندر لیکن چلے میں نے بس کو صاف کیا اس کو اٹھایا دوسرے گمرے میں شفٹ کیا اور بس بہت مشکل ہوتا ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سیلف ریسپیکٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے سیلف ریسپیکٹ کا ورڈ کیا ہوتا ہے ہم لو کہتے ہیں نا ہمیں بڑی سیلف ریسپیکٹ ہے ایک ہوتی ہے سیلف ریسپیکٹ ایک ہوتا ہے ایگو ایٹیٹیوٹ ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ایگو یا ایٹیٹیوٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں انسان کے اندر ایگو اور ایٹیٹیوٹ پتہ ہے کب آتا ہے ایگو سپیشلی جو حرور تکبر میں کہہ لیں گے اس زمرے میں آ جاتا ہے ایگو انسان کے اندر تب آتی ہے انا انا انسان میں تب آتی ہے جب انسان کے پاس کوئی بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر آپ ایک غرور کر رہے ہو ایک انا دکھا رہے ہو لیکن ایک جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ ہماری اپنی ذات پہ جب کوئی بات کرے اپنی ذات کے لئے ہوتی ہے سیلف ریسپیکٹ چیزوں کے لئے نہیں ہوتی سیلف ریسپیکٹ اپنے لئے ہوتی ہے سیلف ریسپیکٹ ہونا نا بہت ضروری ہے لیکن جب ہم فیملی میں جب ہم شادی کر کے جاتے ہیں نا شادی کے بعد تو ہماری سیلف ریسپیکٹ جو ہوتی ہے نا وہ صرف حسبن تک محدود رہ جاتی ہے ہم سالوں سال سسرال کی گالیاں تانے برداشت کر لیتے ہیں اور ایڈ اینڈ کے میرے حسبن نے میری سیلف ریسپیکٹ پہ اٹیک کیا بھئی دیکھو مجھے سمجھ نہیں آتی ہوں ان عورتوں کی کہ ساس کے تانے برداشت کر لی ہے جو تھانی سے موہ ماری برداشت کر لی ہے حسبن نے کچھ کہہ دیا جس کا اسلام میں بھی ہے کہ میاں بی بی ایک دوسرے کا لباس ہے وہ آپ کی سیلف ریسپیکٹ آگی وہاں پہ سیلف ریسپیکٹ آ جاتی ہے تو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے نا بہت ضروری ہوتی ہے سیلف ریسپیکٹ کا ورڈ اگر ہم ایسا جوائنٹ فیاملی میں دیکھیں تو اکثر ایسا ہوتا نا کہ ہماری ایک سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اپنی دبرانی سے جتھانی سے لن سے تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا لڑائی جھگڑے میں نے یہی دیکھا ہے میں نے تقریبا 99% فیاملیز میں یہی چیز دیکھی ہے لڑائی جھگڑے ہو ان فیکٹ یہاں تھے کہ میں نے اپنی فیاملی میں بھی یہی چیز دیکھی آپ لوگوں کو سچ بتاؤں تو لڑائی جھگڑے ہوئے مماری ہوئی اور خوب ایک دوسرے کو برا بھلا کہا گالیاں دیں ایک دوسرے کو اتنا پیٹ پیچھے ایک دوسرے کی اتنی برائی کرنی اور دو دن بعد دیکھ رہے ہیں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئی ہیں دو دن بعد سر جوڑ کے بیٹھے ہوئی ہیں تو مطلب آپ کہاں کہتے ہیں کہ آپ میں کوئی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے پھر تو آپ اسی قابل ہیں کہ آپ سے ہر دوسرے دن لڑائی ہو آپ کو ہر دوسرے دن باتیں سنائی جائیں آپ کو ہر دوسرے دیسرے دن جو ہے اٹیک کیا جائے آپ کی ذات پر سیلف ریسپیکٹ وہاں ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک دفعہ کچھ کہہ دیتا ہے پھر آپ کی دورانی آپ لوگ اپنے شوہر پر یہ بات نہیں لے کے جائیے گا تو آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے سیلف ریسپیکٹ اس سے کہتے ہیں کہ مڑ کے اس بندے کو موں بھی نہیں لگانا کہ بھئی یہ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کتے کی دم کی طرح ہوتے ہیں مطلب کتے کی دم تو پھر بھی بارہ سال بھات کہتے ہیں مہاورہ سیدھی ہو جائے گی بارہ سال تک سیدھی نہیں ہوتی تو میں کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبر تک جانے تک سیدھی نہیں ہوتے اتنی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اتنی برائیاں کرتے ہیں وہ لوگ ایک دوسری کی پیچھے اور پھر پھر اسی انسان کے پاس ذاکے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو انسان آپ کی اتنی برائیاں کر رہا ہے جو انسان آپ کے بارے میں اتنا کچھ بولتا ہے پھر آپ اسی کے پاس ذاکے بیٹھتے ہیں سیلسپیکٹ کو وہاں آتی ہے کہ آپ اس انسان کو مو بھی نہ لگائیں گے تو میں کیوں اس انسان کے پاس بیٹھوں یا میں کیوں اس انسان کو مول گاؤں بتاؤ میں کیوں اس انسان سے بات کروں انسان کے اندر تھوڑی سی ایک ہاؤس میں ہاؤس وائف میں ایک ویلیویبل کامیاب اچھے ہاؤس وائف میں سیلف ریسپیکٹ ہونا بہت زیادہ سلوری ہوتا ہے آپ کو سچ بتاؤں اپنے اندر یہ چیز کو پیدا کریں دیکھیں آپ کے اندر آپ کی سیلف ریسپیکٹ کدھر ہے کہاں پہ ہے آپ یہاں تک کہ کوئی آپ کو اتنا باتیں سنا دیتا آپ کی کریکٹر تک پہ بات کر دی جاتی ہے آپ جاتی ہیں کمرے میں گھستی ہیں روتی ہیں اپنی ماں سے بات کر لی بہن سے بات کر لی بات میں باہر نکلی چلو جی پھر دوبارہ میں کہتی ہوں اگر آپ کی ہسپنٹ آپ کو کہتے ہیں نا کہ یہ عورت جس نے تمہیں باتیں سنائی تم نے اس سے ہس کے باتیں کرنی ہے تو اس کو بول دو میں آپ سے ہس کے باتیں کر دوں گا مجھے آپ جو مرضی سنا دو تو جو مرضی کہلو بٹ کوئی تیسرا انسان میری ذات پہ میرے پہ انگلی اٹھائے گا تو میں اس سے دوبارہ بات نہیں کروں گی سوری نا میں تو صاف کہتی ہوں بھئی نہیں میرے اندر ایک میری عزت ہے سیلف رسپیکٹ ہے میرے میں یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی مجھے باتیں سنائے کوئی مجھ سے لڑائی جھگڑا ہو میری اس سے مو ماری اور میں جا کے پھر ہی ہاں کر کے اس سے باتیں کر رہی ہوں نا پتہ نہیں کیوں میرا زمین کو بانا نہیں کرتا اس انسان کو دوبارہ بلانے کے لئے یہ منافقت ہوتی ہے آپ کی خود کی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی ہے آپ بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری بڑی عزت ہے میری اندر بڑی سیلف رسپیکٹ ہے کوئی عزت نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتی آپ کی یہ بس کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا میں آپ لوگ کل مجھے کومنٹ آیا تھا اس کے بارے میں میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہوں درمیان میں تو مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ کومنٹ تھا کہ آپ اتنا گھر کا کام کرتی ہیں اتنا کرتی ہیں آپ کو پالر جانا چاہیے بالوں کو ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے فیس اپنا سکن پالش یا افیشل وغیرہ لینا چاہیے دیکھیں اب اس کومنٹ کو میں نے بہت پوزیٹیو لیا ہے ٹھیک ہے میں نے کوئی نیگٹیو نہیں لیا تو ٹھیک ہے بات ان کی ٹھیک ہے کہ ایک ہاؤس وائف ہے لیکن I am middle class ہاؤس وائف جہاں پہ میں نے سارا کچھ خود کرنا ہے اور دیکھیں میں یوٹیوب پہ ہوں میں چاہتی ہوں لوگ مجھے میری باتوں سے دیکھیں پہچانیں نہ کہ میرے چہرے سے میری کپڑوں سے یا میرے اس سے میں ایک middle class ہاؤس وائف کو ریز پر کرتی ہوں ہمارے یہاں پہ middle class ہاؤس وائف ایسی ہی ہوتی ہیں جو صرف عید بکرائید کسی ایونٹ پہ سکن پالشی افیشل کرواتی ہیں ہمارے یہاں پہ بالوں میں کیچر لگا رہتا ہے ہر وقت کیونکہ جب ہم بال کھولتے ہیں تو مطلب یہ کہ گردن پہ چھوپتے ہیں حقیقت ہے ایسے ہی ہوتا ہے اور ہم یہاں پہ two piece بناتے ہیں اور لون کے دپٹے کے ساتھ ہم چلا لیتے ہیں گھر میں ہمارے ہی اسی طرح ہوتا ہے ہم لوگ لون کا دپٹہ پہنتے ہیں تاکہ ہم relax فیل کریں تو یہ کہ ہم ایسی ہی ہے اور باقی یہ ہے کہ اپنی care جو ہے وہ میں کرتی ہوں دراصل میں اکثر اپنی ویڈیو جو ہے وہ تپی شوٹ کر رہی ہوتا ہوں جب میں کوئی کام کر رہی ہوتا ہوں تو کام کرتے میں نا وہ ایسے ہی اگر آپ کسی بھی لیڈی کا چاہتا دیکھ لینا وہ ایسے ہی ہوتا ہے تو باقی یہ ہے کہ کچھ اکثر ہی ہوتا ہے کہ کیمری کی روشنی کا بھی اثر ہوتا ہے کہ سمٹائم روشنی نہیں صحیح پر ہی ہوتی فیس بلیک آ رہا ہوتا ہے یا نہیں صحیح آ رہی ہوتی ظاہری اسفائی کرتے ہوئے اب میں کیسی لگوں گی اگر میں کارٹن کا سوپ پینل ہوئی یا آپ کو برینڈڈ اچھا سوپ پینل اور میں چھاڑو لگا رہی ہوں ساتھ میں بال میں نے کھولے ہوئے ہیں تو نہیں یہ چیز نہیں ہے تو باقی یہ ہے کہ فیشل وغیرہ ہاں میرا ارادہ ہے کہ میں ایک دفعہ پالر کا چکر لگا کے آؤں پلکنگ وغیرہ میں کرواتی رہتی ہوں پچھلے دنوں میں باقی میں پلکنگ بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی لیکن پلکنگ میں کرواتی ہوں جس سے فیس تھوڑا سا نیٹ اور کلین لگتا ہے اور یہ بھی کرواتے رہنا چاہئے کیونکہ ایک پلکنگ ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کی فیس پر بہت زیادہ کہہ دیں کہ نیٹنس آ جاتی ہے یہ ہے پلکنگ ہوگی اور پالر پہ افیشل اور سکن پالش کی میری سکن کو افیشل کتنی خاص ضرورت نہیں ہے میں آپ کو سچ بتاؤں کیونکہ میری سکن بلکل نیٹ ہے کلین ہے ریل میں میری سکن بہت مجھے نیٹ کلین لگتی ہے کوئی بھی میری سکن پر چھائی وغیرہ نہیں مجھے فیل ہوتی اتنی زیادہ اور باقی ہے کہ ہاں جب کوئی ایوینٹ ہوتا ہے یا مجھے امی کی طرف چانا ہوتا ہے تب میں کربا لیتی ہوں تو بچوں کے ساتھ گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں دھول مٹی اور ہوئی بات آگی نا کہ ہمیں اپنے بجٹ کو دیکھ کے بھی چلنا ہوتا ہے کہ میں اپنے پالر کا بجٹ علیدہ تو یہ چیز ہوتی ہے تھوڑا سا آپ کا ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایکسٹرا ہاپ ایسے ہوتے ہیں تو آپ پالر کا چکل لگا لیں اور ہاں بالوں کا یہ ہوتا ہے کہ میں کھول کے بال کام نہیں کر سکتی کیجن میں بھی میں کھول کے نہیں کر سکتی کام اور گھر میں بھی اگر سپائی کا رہی ہوں تو میں بالوں کو کھول کے کام نہیں کر سکتی یہ بہرا defenceように ہوتی ہے ہاں پونی وغیرہ میں کر رہتی ہوں پونی کرنے سے میرے سر میں درد صوت ہو جاتا ہے اور جب میں لیٹی ہوں دوپہ یا رات میں تو میں بالوں کو کیچر سے بلکل کھلا کر کر لیٹی ہوں کیونکہ میرے بال شارت ہیں یہاں نیک ٹک آتے ہیں یا شلڈر ٹک ٹک ہے اس لئے یہ کام وغیرہ کرتے ہوئے پہ بال موہ پہ آتے ہیں تو پہ کام دسٹراب ہوتا ہے انسان تو باقی یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اور تھوڑی سی گروہمین کی کروں گی لیکن وہی ہوتا ہے نا کہ ہم گھر میں وہی چند سوٹ بڑا ہوتے ہیں گھر میں سردیوں کے گھر میں گزارہ کرنا ہوتا ہے باقی آپ کا کومنٹ بہت پوزیٹیو تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ لوگ اتنا نوٹ کر رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے میری باتوں سے پہچانے اور نہ کہ میری ظاہری اس سے باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں تو آج سہتر پورمنٹ بھی آ جائے گی تو باقی یہ ہے کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے سیلف کانفیڈنس کے بارے میں دیکھیں اب جیسے آپ لوگوں نے دیکھا میں نے ایک کومنٹ کا جواب دیا بہت پولائٹلی جواب دیا میرے میں اتنا کانفیڈنس تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھ پہ کیا چیز اچھی لگ رہی ہے تو مجھے جواب دیا ٹھیک ہے نا میں کوئی اس کو جی وہ کر کے نہیں کیا یا کوئی اس کو نیگٹیو اس میں نہیں لیا تو دیکھیں ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کو آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے آپ کسی کو پوزیٹیو وے میں جواب دے سکیں کہ اگلے انسان کو برا بھی نہ لگے اور آپ اپنا جواب بھی کر دیں یہ بھی ایک بڑی طریقہ ہوتا ہے آپ کے اندر ایک ہونا چاہیے یہ ہونا بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے بات کہہ رہے تھے ہم سیلف کانفیڈنس سیلف ریسپیکٹ کی تو ایک ہاؤس وائش میں سیلف ریسپیکٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے پلیز اپنے اندر تھوڑی سی سی سیلف ریسپیکٹ پیدا کریں اگر آپ سے کوئی بار بار لڑائی جھگڑا کرتا ہے آپ کو پتا جلتا ہے کہ آپ کے بارے میں ہر وقت کوئی بول رہا ہے باتیں کر رہا ہے تو اس کا بیسٹرل یہ ہے اس سے بات کرنا بند کرتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کھر میں رہ کے بات تو ضرور نہیں مجھے نہیں لگتا کہ بات ضروری ہوتی ہے جب اگلا انسان آپ کے بارے میں دن رات برائیاں کر رہا ہے تو ضرورت کہ ابھی ہر وقت اس سے باتیں کرنے کی صاحب بولو کہ ہر وقت میری بارے میں باتیں کرتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا so that مجھے اس انسان سے بات نہیں کرنی that's it ایک انسان میں ہونی چاہیے ایک یہ چیز کہیں نہ کہیں کہ انسان کے اندر ہونی چاہیے کوئی نہیں ہوتا کوئی نہیں آپ کو چھوڑتا کچھ نہیں ہوتا اگلے بندگی کہتے ہیں اچھا اس کو اپنی عزت کی پرواہ ہے پتہ ہے ایک اچھی ویلیو رکھتی ہے یار بندی اپنے اندر ایک ویلیو رکھیں تو یہ چھوٹی سی باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اس کے علاوہ جی منت جو ہے وہ شروع ہو گیا اور جو میرا سمان ہے وہ سارا ری سٹوک ہونا سٹارٹ ہو گیا اچھتا اچھتا جینی دال جاول یہ سارا کچھ اور باقی یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے اپنا جو ہے گروسری کر لی ہے کیونکہ منتلی گروسری تو مجھے اچھی لگتی ہے میں دیلی روٹین والا کام مجھے بڑا بہت سا لگتا ہے لیکن منتلی یہ چیزیں کہ ہونی چاہیے باقی کہ یہ تھا اچھتا میرا چھوٹا سا بلوگ آئی ہوپسو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آج میں نے بنایا تھے آلو کے جاول اور باقی روم کی تھوڑا سی سیٹنگ چینج کی تھی میں نے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے نئی بیشوٹس خریدنے کا اور کرٹنس تھوڑا سی چینج کرنے کا لیکن میں ابھی نہیں چینج کروں گی کوئی بات ہے نا مجھے تھوڑا سا اپنے بجٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو آئیسا آئیسا جو ہے وہ آپ کو تھوڑا تھوڑا چینجنگ نظر آئے گی ضرور نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دم سارا کچھ کر لیں آئیسا آئیسا سب کچھ ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ اور انشاءاللہ جو ہے آئیسا آئیسا ایسا ایپرویمنٹ بھی آ جائے گی جیسے پہلے آپ نے دیکھا ہے پہلے میری بلوگ کیسے تھے اور آئیسا آئیسا جو ہے وہ لائف سٹائل چینج ہوتا جاتا ہے انسان کا جب انسان جو ہے تھوڑا سا ترقی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو مجھے بھی پتہ ہے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں اس لیے اپنا آئیسا آئیسا لائف سٹائل اتنا اچھا کر دیا ہے دیکھیں میں نے میڈل کلاس ایک فیملی میں میں رہتی ہوں اور میں خود میڈل کلاسوس میں رہتے ہوئے میں نے اپنے لائف سٹائل کو آئیسا آئیسا چینج کیا ہے میں نے کوئی ہائی فائی جو ہے چینجن نہیں کر رہی تو آپ لوگ بھی اسی طرح چھٹی تبدیلیں اپنے گھر میں لے کے آتے رہا کریں انسان کا موڈ فریش رہتا ہے تو جی آلو کے چاول بن چکے ہیں اور یہاں پہ میں بھی کھانے لگی ہوں اور میرے ہسپنٹ جی بھی کھانے ساتھ میں میں نے بنائی تھی زبردسی اس کی ٹیمارٹر کی چٹنی تو چٹنی کے ساتھ میں نے کھیے تھے چاول کو انجوئے اچھا جی آپ لوگوں کے ساتھ کل ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا لازمی لازمی کومنٹ کر کے مجھے بتائیں آپ کو میرا ولوگ کیسے لگا آپ کو بتا ہے کہ آپ کے کومنٹس مجھے کتنا موٹیویٹ کرتے ہیں تو جی لازمی لازمی کومنٹس کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اچھا یہ کبوتر جو ہیں وہ ہمارے نہیں ہے جوڑ کے یہاں پہ عادت ہیں تو بڑے اچھے ہیں میں ان کو دانہ ڈال داتیوں اور بچارے کافی اٹیچ ہو گئے ہیں تو چلیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا انسٹرگرام کا دیچھے ڈسکرپشن میں ہے فالو ضرور کر لیں اللہ حافظ بائی بائی